قومی ائرلائن پی آئی اے نے پاکستان کا پہلا ائر بیس 320 کا سیملیٹر حاصل کر لیا سیملیٹر پائلٹس کی تربیت، ریفریشر کورسز اور ائر سیفٹی کے لیے لازم ہے تفصیلات کی مطابق پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنس پی آئی اے نے ہوا بازی کی سنت میں اہم سنگیمی لبور کرتے ہوئے پاکستان کا پہلا ائر بیس 320 کا سیملیٹر حاصل کر لیا ہے پر سو بعد پی آئی اے کی حالت میں بہتری ائر مارشل ارشد ملک نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا کرونا بہران کے باوجود ایک ساتھ آبے قومی ائرلائن نے مالی سال 2020 کے لیے مالیاتی نتائج شاری کر دیئے پی آئی اے نے مالیاتی رپورٹ پاکستان سٹاک ایکششنج سیملیٹر دستیاب نہیں تھا جس کے باعث تمام پائلٹس اے 320 پر تربیت اور ریفریشر کے لیے بیرون ملک چاہتے تھے جبکہ تربیت کو جانچنے کے لیے سیول آوییشن کا انسپیکٹر بھی طالب علم پائلٹس کے لیے چیک کے لیے ہمراہ چاہتے تھے پی آئی اے نے یہ سیملیٹر برطانوی کمپنی L3 ہیرس سے حاصل کیا ہے معاہدے پر سی اے او پی آئی اے اور L3 ہیرس کمپنی کے صدر رابن گلوور نے استخد کیے معاہدے کی سادہ تقریب میں برطانوی سفیر کرشن ٹرنر نے خصوصی طور پر شرکت کی اس موقع پر رابن گلوور نے کہا کہ پاکستان میں نئی ٹیکنالوجی کے حامل سیملیٹر کے آنے سے پاکستان میں تربیت کا میار پہتر ہوگا عرشت ملک کا کہنا تھا کہ پی آئی اے سیملیٹر کمپلیکس کراچی ائرپورٹ پر قائم کیا جا رہا ہے جہاں تمام ائرلائنز اور سی اے کے دفاتر اور تربیتی مراقض قائم ہیں اس سیملیٹر کے آنے سے پاکستان میں تربیت اور فضائی حفاظت کا میار کسی بھی ترقی آفتہ ملک کے مساوی ہو جائے گا